کیا فرمایا نبی نے کہ سب سے برا انسان وہ ہے کہ جو انسان اس کے زبان سے یہ بات نکلے کہ میں قرآن کی صورتیں یاد کیا تھا اور بھول گیا قرآن کی صورتیں یاد کیا تھا اور بھول گیا کہتے ہیں بھولے نہیں ہو اللہ نے تم کو بھولا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کے اوپر یہ کتنا بڑا کرم اس کا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تعلق سے جو حکم نادل فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پر جبریل امین کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے نبی کے قلب اتحر پر جو ڈالا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ اور یہ ڈر لائک ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین آیتیں پرتے جائیں اور میں بھول جاؤں سلاما لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَقَالَ تَعَلَى فِي مَوْدِينَ آخَرْ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ جُمْلَةَ سَتْتَدَاءِ كِرَامِ مُعَزَّز وَمُحْتَرَمِ عُلْمَاءِ كِرَامِ وَمُعَلْمَاتِ اور جامعہ عثمان ابن عفوان لِلْبَنِينَ كِي طَالِبَاتِ وَقُلِّيَ حَفْصَى لِلْبَنِينَ كِي طَالِبَاتِ یہ ہم لوگوں کی آدنا سی کوشش کہ بچیوں میں حفظ قرآن حفظ سور اس کے ذوق اور شوق پیدا کیا جائے تاکہ یہ بچیاں فارغ ہونے تک ان کے اندر قرآن کی دھیر ساری صورتیں جمع ہو جائیں ان کے سینے میں محفوظ ہو جائیں تاکہ عمالی زندگی میں کبھی بھی اپنے اندر کوئی کمی محسوس نہ کرے کہ میں شبیدار شبیداری کرتی اگر مجھے صورتیں اتنی اتنی یاد ہوتی تو میں تحجد میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتی یہ تمنہیں یہ ارضییں یہ خواہشات جیسے آپ کی تشنا اور ادھوری نہ رہ جائے اس لیے اس ادارے کے جملہ ساتذہ و معلمات ان کی یہ کوشش ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے قرآن کی ایک معتد بے صور وہ اس کے حافظہ اور حافظہ بن جائیں تاکہ نماز پڑھنے پڑھانے میں یا تلاوت میں کبھی کوئی دقت اور پریشانی نالاہک ہو لیکن اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے اوپر یہ کتنا بڑا کرم اس کا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تعلق سے یہ حکم نادل فرمایا انہ علینا جمعہو و قرآن کہ یہ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پر جبریل امین کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے نبی کے قلب اتحر پر جو ڈالا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ اور یہ ڈر لائک ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین آیتیں پڑھتے جائیں اور میں بھول جاؤں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دہرایا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا اور آپ کو بتایا کہ اس کی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے قرآن آپ کے دلوں میں بٹھانا آپ کو یاد کرانا اور آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ گویا کہ انسان کے دلوں میں قرآن کا محفوظ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عمل ہے گویا کہ اللہ سبحان و تعالی آپ کے اوپر یہ احسان کر رہا ہے اللہ کی یہ نعمت یہ غریمت سمجھو کہ اللہ سبحان و تعالی نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں ہو ان کے سینوں میں پورا تیس پارا قرآن محفوظ ہے وہ بچے حافظ قرآن بن بیٹھے ہیں جن کو سلیقے سے بات کرنے کے ڈھنگ اور طریقہ نہیں ہے یہ گویا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو اعلان کیا تھا قرآن کے تعلق سے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ یہ قرآن پاک جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم خود لیتے ہیں گویا کہ اس قرآن عظیم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہے اور اسی کا یہ نمونہ ہے کہ یہ بچیاں اور یہ بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں گویا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان بچوں کے ذریعے سے اللہ سبحان و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا چیدہ چنیدہ اور منتخب کیے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے اس قرآن جیسی عظیم کتاب اس کی حفاظت کا کام آپ سے لے رہا ہے تو میرے بچیوں پیاری بچیوں یہ اپنے قسمت پر ناز کرو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ تم سے تم کو چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے تم کو بچائی کر لیا ہے ورنہ تمہاری ایسی بچیاں کتنی ایسی ہیں جو ادھر ادھر تامک تیہ مارتی پھر رہی ہے گھومتی پھر رہی ہے جس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اللہ نے تم کو چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول کی کتاب اس کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئی ہو لیکن ایک بات یہ ذہن میں یاد رکھنا یہ جو قرآن کی صورتیں جو تم نے یاد کی ہے ہرگز ہرگز اسے بھولانا نہیں اسے بھولانا ہی دینا جو صورتیں تم نے یاد کی ہے اس کو اپنے جان میں اس کو محفوظ رکھنا اور اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تم اپنی قیمتی متع سامان کی تم حفاظت کرتی ہو اور وہ حفاظت کس طرح کہ تم کو یہ صورتیں جو تم نے یاد کی ہے اس کو بار بار تم کو پڑھنا ہے رہنا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے تعلق سے اے بچے سنو اسی قرآن کے صورتیں جو ہم نے یاد کی ہے اسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما کہ سنو یہ قرآن کی صورتیں یاد کرنے والے یہ یاد کرنے والی بچیاں اس کی مثال کیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما مسل صاحب القرآن کا مسل صاحب العبل المعلق کہتے کہ یہ قرآن والے چاہے بچے ہوں یا بچیاں ان کی مثال کیسی ہے وہ بچیاں جنہوں نے قرآن کی صورتیں قرآن یاد کی ہیں یا وہ بچے جنہوں نے صورتیں یاد کی یا قرآن کو یاد کر رہے ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں کہ اونٹ والے کی طرح ہے کہ اونٹ والا جس طریقے سے اونٹ کو باندھ کے رکھتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح جن کو یہ صورتیں جنہوں نے یاد کی ہے تو اس کو بھی اسی اونٹ کی طرح جیسے اونٹ والا اونٹ کا مالک باندھ کے رکھتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کیوں کہ اونٹ کے ساتھ تشوید ہی گئی ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر بیدک نے کی اور بھاگنے کی سب سے زیادہ اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اونٹ کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کوئی اس کو اپنے بس میں کوئی اس کا اپنے کابو میں اپنے کیچر میں نہیں لا سکتا جس طرح اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگنے میں مشہور ہے اسی طریقے سے یہ قرآن اس کی صورتیں اس کو اگر تم نہیں دہرا ہوگی اگر اس کو نہیں پڑھوگی اگر اس کو دوبارہ سبارہ اس کو نہیں دکھوگی تو یہ قرآن اس کی صورتیں تمہارے چینوں سے ایسے بھاگ جائیں گے جیسے جانور اوٹ اپنے رستی کو توڑ کر بھاگ جاتے یہ نبی نے تشبیح دیکھ بتایا کیا بتا کہ اگر وہ اس کی نگرانی کرتا رہے اس باندے میں اوٹ اس کو دیکھ بھال کرتا رہے تو وہ اوٹ اسی کے پاس رکاہ رہے گا اور اگر اس اوٹ کو دیکھ ریکھ نہ کرے چھوڑ دے تو اوٹ جس طرح بھاگ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو قرآن کی صورتیں یاد کی ہے آپ اگر اس صورتوں کی حفاظت نہیں کریں تو وہ قرآن آپ کے سینے سے بھاگ جائے گا وہ صورتیں آپ بھول جائیں گے اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کیا فرمایا نبی نے کہ سب سے پرا انسان وہ ہے کہ جو انسان اس کی زبان سے یہ بات نکلے کہ میں قرآن کی صورتیں یاد کیا تھا اور بھول گیا قرآن کی صورتیں یاد کیا تھا اور بھول گیا کہتے بھولے نہیں ہو اللہ نے تم کو بھولا دیا ہے اللہ نے تمہ کیوں اس لیے کہ تم نے وہ صورتیں یاد کرنے کے بعد اور پھر بعد میں تو نے محنت کی نہیں کوشش کی نہیں کہ جو صورتیں مجھے یاد ہے میں نمازوں میں اسی صورتوں کو پڑھتا رہوں گا بار 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 ہمیشہ تو انسان بھولے گے وہ صورتیں نہیں اب صبح نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے اب قرآن کی تلاوت کن صورتوں کی جو صورتیں مجھے یاد ہے پہلے اسی کو دہرانا ہے تاکہ وہ صورتیں ہمارے ذہن سے ہمارے قلب سے ہمارے دماغ سے وہ صورتیں اوجھل نہ ہو جائیں بھول نہ جائیں اس لیے میرے پیاری بچیوں اس قرآن یہ قرآن اس کی صورتیں جو تم لوگوں نے یاد کیا ہے اس کو تادم حیات جب تک تمہاری زندگی باقی رہے گی جب تک تمہاری جسم میں سانس باقی رہے گی اس قرآن کی حفاظت کرو گے نا انشاء اللہ انشاء اللہ ان صورتوں کو بھولو گے تو نہیں کبھی انشاء اللہ وعدہ کرو مزیدہ اور صورتوں کو یاد کرنے کی کیا کریں گے کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے آپ کے تمام لوگوں کی جو یہ ادنا کوشش ہے قرآن کے تعلق سے ان کوشش کو ان مہنتوں کو اللہ رب العالمین قبولیت کا ذریعہ تا فرمائے اور یہ جو ہمارے عامال ہیں معلمین معلمات ان کے ساری جو کوشش ہیں اس کے جو نیکی ہے یہ نیکی اس ادارے کے محسنین اس ادارے کے جو محسسین ہیں جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے اور جو لوگ اس ادارے کو زمین کو جنہوں نے دونسن کیا زمین دی ہے یہ زمین کسی کی ملکیت تھی کسی نے یہ زمین دی ہے تب یہ ادارہ قائم ہوا ہے تو وہ زمین داتا جنہوں نے یہ زمین دی ہے کہ جس کے زمین پر آج قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند ہو رہی ہے تو یہ زمین کے مالکان کو مولا ان کے حق میں اس ادارہ کو صدقہ جاریہ بنا دینا الال عالمین یہ بچے اور بچے یہ اساطرہ ان کی جو محنتیں ہیں ان کی جو کوشش ہیں اس کا ثواب ہماری اتنے بھی معاونین ہیں جتنے بھی محسنین ہیں ہمارے لئے جتنے بھی لوگ کوشش اور محنت کر رہے ہیں کون لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمارے اس ادارے کے جملہ عراقین جو جملہ ممبران جیسے ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں ہم لوگ تو یہاں محنت کر رہے ہیں تو اس کا ہم لوگ کیا ملتا ہے معاوضہ ہم لوگ لیتے ہیں ہم لوگ اپنا وقت دیتے ہیں تو ہم لوگ معاوضہ لیتے ہیں لیکن یہاں کے جو ذمہ داران ہیں یہاں کے جو ممبران کیلئے محنت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس محنت کا ہم کو صحیح فل عطا کریں